لگ بھائی چانس اپیسوڈ 132 چار چاند ڈیمپل کی ویلکم پارٹی کے لیے لگ بھگ اس کا پورا ہوسٹل پہنچتا ہے اور آلیا اروشی کے ساتھ مل کر پارٹی میں چار چاند لگانے کی تیاری کرتی ہے ڈیمپل کی ویلکم پارٹی کے لیے ورن اس وقت ریسٹران کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں پارٹی رکھی گئی تھی وہ اس پل میں بہت خوش اور بے فکر تھا اس بات سے انجان کی اس کی اس آزادی کے لیے اس کے پاپا شکلہ جی اور منی کتنے جتن کر رہے ہیں آج شام کی ڈیمپل کی پارٹی کے لیے ریا نے ورن کے کہنے پر اس کے ہوسٹل کی کچھ فرینس کو بھی انوائٹ کیا تھا اور ساتھی انہیں سکت ہدایت دی تھی کہ کوئی ڈیمپل کے سامنے پارٹی کے بارے میں کچھ بات نہ کرے کیونکہ یہ اس کے لیے ایک سرپرائز ہونے والا تھا ہوسٹل کی لڑکیاں آج ریا کی ہر بات ماننے کو تیار تھی کیونکہ آج صرف وہ ڈیسائیڈ کر سکتی تھی کہ کسے ورن سنگھانیا کی اورگنائز کی گئی پارٹی میں جانے کا موقع ملے گا یا نہیں اور ریا خود کو اتنی ایمپورٹنس ملتی دیکھ اپنی ہسی کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی پارٹی شام کو تھی لیکن یونیورسٹی کے گلز ہوسٹل میں ابھی سے خلچل مچی ہوئی تھی ساری لڑکیاں اپنی بیس ٹریس پہن کر سب سے اچھا دکھنا چاہتی تھی جیسے ورن صرف انہی دیکھنے والا ہو لیکن صرف ریا جانتی تھی کہ ورن پوری شام کسے دیکھنے والا ہے باقی لڑکیوں کی باتوں سے ورن کی دی جانے والی پارٹی کے بارے میں اروشی کو بھی پتا چلتا ہے اور یہ جاننے کے بعد کہ ریا نے اس پارٹی میں اسے انوائٹ نہیں کیا ہے اور ورشی آگ ببولہ ہو جاتی ہے اور خود میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہتی ہے یہ کیسے پوسیبل ہے؟ ورن کوئی پارٹی رکھے اور مجھے بھول جائے؟ میں ابھی بات کرتی ہوں اس سے یہ کہتے ہوئے اروشی اس نمبر پر کال کرتی ہے جو ورن نے اسے اس کے کالیج کی پارکنگ میں دیا تھا اروشی فون لگا کر بہت پیار سے کہتی ہے ہلو ڈالیں پہچانا؟ اروشی کی آواز میں فون کی دوسری طرف سے ایک مردانی آواز کہتی ہے پہچانا تو نہیں جی لیکن آپ اپنا نام بتائیں گے تو شاید پہچان جاؤں اس آواز کو سن کر اروشی کو تھوڑا اٹپٹا لگتا ہے اور وہ اپنے فون کے سکرین پر نمبر دیکھ کر خود سے کہتی ہے اب نمبر تو وہی ہے جو ورن نے سیف کیا تھا اور پھر فون کی دوسری طرف سے بول رہے آدمی سے کہتی ہے ہلو کون بول رہا ہے؟ یہ سن کر وہ آدمی کہتا ہے میں شنکر بول رہا ہوں اس پر اوروشی تھوڑا چھڑتی ہوئی پوچھتی ہے شنکر کون؟ ورن کو فون دو اور شنکر آگے کہتا ہے ارے میں شنکر ورن سر کا ڈرائیور اور میں اپنا فون ان کو کیوں دوں؟ آپ کو ان سے بات کرنی ہے تو انہیں کال کیجے نا مجھے فون کیوں کیا؟ ایک ڈرائیور کے ایسے تیور دیکھ کے اوروشی کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی آواز اوچی کرتی ہوئی کہتی ہے پہلے تو مجھ سے تمیز سے بات کرو تمہیں پتا نہیں ہے تم کس سے بات کر رہے ہو اور ورن نے شاید گلتی سے اپنی جگہ تمہارا نمبر دے دیا ہے مجھے تو تم چپ چپ اس کا نمبر دو اروشی کا بات کرنے کا طریقہ شنکر کو اچھا نہیں لگتا اور وہ سیدھے شبدوں میں کہتا ہے تمہارے جیسے دس فون روز آتے ہیں مجھے جب ورن سر گلتی سے اپنی جگہ میرا نمبر دے دیتے ہیں اگر انہیں تم سے بات کرنے میں انٹریسٹ ہوتا تو وہ اپنا نمبر ہی دے دیتے ہیں چلو اب میرا ٹائم ویز کرنا بند کرو اور فون رکھو اتنا کہہ کر شنکر خود فون رکھ دیتا ہے شنکر ورن کا ڈرائیور تھا اور ورن اکثر ایسا کرتا تھا کہ جب کوئی زبردستی اس کا نمبر لینے کی کوشش کرتا تھا جیسے کی اروشی تو وہ شنکر یا منی کا نمبر دے دیا کرتا تھا اروشی کو ورن کا یہ مزاگ بلکل اچھا نہیں لگا تھا اور گسے میں لال ہو کر اور اس نے خود میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا وہ کیسے بھول سکتا ہے کہ کالج میں اس کی عزت فلحال میرے ہاتھوں میں ہے دوسری طرح ورن جب پارٹی کی لوکیشن پر پہنچتا ہے تو رشی شریش اور آلیا پہلے سے وہاں ہوتے ہیں اور ریسٹرون کے سٹاف کو انسٹرکشنز دے کر وہاں کا ڈیکوریشن کروا رہے ہوتے ہیں شام کی پارٹی کی لگ بھگ ساری تیاریاں ہو چکی تھی اسی لئے رشی نے جب شریش کے ساتھ مل کر لائٹس لگانے کا کام پورا کروا لیا تو وہ ہستا ہوا ورن کے پاس آ کر بولا یار اتنی محنت تو میں نے کبھی ریاں کے لئے بھی نہیں کی جتنی میں تیری گلفرن کے لئے کر رہا ہوں رشی کی بات سن کر ورن ہستا ہوا اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے آج مجھے ضرورت ہے تو تم میری ہیلپ کر رہا ہے کل تجھے میری ضرورت ہوگی تو میں تیری ہیلپ کر دوں گا حساب برابر ہو جائے گا ان دوروں کو ایسے بات کرتا دیکھ شریش بیچ میں کہتا ہے مطلب میری گلفرن بنے گی تو کوئی میری ہیلپ نہیں کرے گا یار یہ تو غلط ہے شریش کی اس بات کے جواب میں رشی کچھ کہنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی آلیا وہاں آتی ہے اور تھوڑا پریشان ہوتی ہوئی ورن سے کہتی ہے میرا فون discharge ہو گیا ہے ورن ایک منٹ کے لئے مجھے اپنا فون دے دو نا مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے ورن بنا کچھ سوچے سمجھے جیب سے اپنا فون نکال کر آلیا کو دے دیتا ہے اور وہ کال کرنے کے لئے ایک طرف چلی جاتی ہے آج آلیا کے دماغ میں بہت بڑی خورا فات چل رہی تھی اور اس نے سوچ لیا تھا کہ آج ڈمپل کا ورن کی لائف میں آخری دن ہوگا اسی لئے اس نے ورن سے اس کا فون کوئی ضروری کال کرنے کے لئے نہیں بلکہ ایک میسج کرنے کے لئے لے لیا تھا آلیا نے اپنے کلاس کے ایک لڑکے سے ارواشی کا نمبر مانگا تھا اور اس وقت وہ ورن کے فون سے اسے ہی میسج کر رہی تھی میسج کو فٹا فٹ فون میں ٹائپ کرتے ہوئے آلیا کے چہرے کی مزکام دیکھنے لائک تھی اور اسے بھیجنے کے بعد اس نے خود سے کہا اب تم ورن کے ساتھ کیسے رہتی ہو یہ میں ہی دیکھوں گی ڈمپل آلیا نے ورن کے فون سے ارواشی کو میسج بھیجنے کے بعد بڑی چالاکی سے اس میسج کو ڈیلیٹ کر دیا تھا جسے کی ورن کو اس بارے میں کچھ بھی پتا نہ چلے وہیں دوسری طرف ارواشی ورن کا میسج دیکھ خوشی سے اچھل پڑتی ہے میسج میں لکھا تھا آج شام کی میری اس پارٹی میں تمہیں ہی آ کر چارشاند لگانے ہیں میں تمہارا انتظار کروں گا اور میسج کے نیچے ورن کا نام لکھا تھا میسج کو پڑھنے کے بعد ارواشی اپنے فون کے سکرین کو چوم کر کہتی ہے پارٹی کیا چیز ہے ورن میں تو تمہاری لائف میں چارشاند لگانے کو تیار ہوں تم مجھے ایک موقع تو دو پارٹی کا انفیٹیشن اس طرح ہم ملنے کے بعد ارواشی کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے اور اس کا سارا گصہ جو ورن کے ڈرائیور سے بات کرنے کے بعد آیا تھا وہ چھو منتر ہو گیا تھا ارواشی من ہی من سوچ رہی تھی اب سمجھ میں آیا کہ تم نے ریا سے مجھے انوائٹ کرنے کو کیوں نہیں کہا تھا کیونکہ تم خود مجھے میسج کر کے مجھے سپیشل فیل کرانا چاہتے تھے مجھے نہیں پتا تھا تم مجھے اتنا پسند کرتے ہو اور کیونکہ میں تمہاری پسند ہوں پارٹی میں مجھے تھوڑا سپیشل تو دیکھنا پڑے گا اسی سوچ میں ڈوبی اور وشی مسکراتی ہوئی ہوسٹل کی زیادہ تر لڑکیوں کی طرح پارٹی کی تیاری میں لگ جاتی ہے دھیرے دھیرے شام ہوتی ہے اور ریا ڈپل کے سامنے ایک ڈریس لے کر رکھتی ہوئی کہتی ہے اب اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہو پارٹی کے ایسی کوئی ڈریس تو ہوگی نہیں اس لئے تو یہ پہن لے ریا نے جو وائد ڈریس ڈیمپل کے سامنے رکھی تھی وہ بلکل نئی تھی اور اس کے براند کا نام دیکھتے ہی ڈیمپل سمجھ گئی کہ یہ ورن کی پسند ہے ڈیمپل ریا سے کہنے والی ہوتی ہے کہ وہ اتنی مہنگی ڈریس نہیں پہن سکتی لیکن اس سے پہلے ہی ریا اس سے کہہ دیتی ہے کہ اگر آج اس نے کوئی اور ڈریس پہنی تو ورن کو بہت برا لگے گا اور ورن کی بارے میں سوچ کر ڈیمپل آگے کچھ نہیں کہہ پاتی آج کی پارٹی ورن نے کافی سمپل رکھی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ ڈیمپل کو زیادہ چکا چونت پسند نہیں ہے پورا ریسٹران بک کر کے ورن نے اپنے حساب سے اس میں لائٹس لگوائی تھی جس سے کی روشنی مدھیم رہے اور ساتھی اس نے کوئی بڑا بینڈ بک کرنے کے بجائے ایک نئے میوزک گروپ کو موقع دیا تھا جو چھوٹے سے سٹیج کے ایک طرف بیٹھا اپنے گانوں سے پورے ریسٹران کا محول بنا رہا تھا ریسٹران کا محول کافی خوشنما تھا اور ورن کو پورا یقین تھا کہ یہ ڈمپل کو ضرور پسند آئے گا شام کے ساتھ بچ چکے تھے اور لوگوں کا آنا شروع ہو گیا تھا ڈمپل کے کالج میں کافی کم لڑکے اس کے اور اس کے دوست تھے اور ورن انہیں بلانا نہیں بھولا تھا ساتھی رشی شریش اور آلیا کے علاوہ اس کے کالج کے تین چار دوست اور آئے تھے ساری لڑکیاں ایک سے بڑھ کر ایک طریقے سے تیار ہوئی تھی اس بات سے انجان کی ورن کی نظریاں صرف ڈمپل پر ہونے والی تھی وہ ہر طریقے سے کوشش کر رہی تھی کہ ورن ایک نظر انہیں دیکھے اسی لئے کوئی لاکر اسے ڈرنک آفر کر رہی تھی تو کوئی اس کے پاس کھڑی ہو کر اوچھی آواز میں بات کر رہی تھی اور کوئی بار بار اس کے سامنے سے گزر رہی تھی لیکن ان سب باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ورن کی نظریں صرف انٹرنس پر ٹکی ہوئی تھی ورن نے ڈمپل کو لانے کے لیے شنکر کو اپنی کار لے کر بھیجا تھا اور اس بات کو جب آدھے گھنٹے ہو چکے تھے اسی لئے ورن نے اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا کالیڈ سے ریسٹوران آنے میں تو مشکل سے پندرہ میٹ لگتے ہیں پھر اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے انہیں تب ہی ورن دیکھتا ہے کہ ریسٹوران کے سامنے اس کی کار آ کر رکھی ہے اور وہ دوڑ کر باہر کی طرف جاتا ہے کار کا دروازہ کھولتے ہی ورن اپنا ہاتھ دیکھ کر ڈمپل کو کار سے باہر نکالتا ہے اور اسے ایسا کرتا دیکھ ڈمپل خود کو شرمانے سے نہیں روک پاتی ڈمپل کا چہرہ اس وقت لال ہو گیا تھا اور ورن نے جب اسے اپنے سامنے کھڑا کر اوپر سے نیچے تک دیکھنے کے بات کہا جیسا کہ میں نے سوشا تھا پوفیکٹ تو ڈمپل نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے دھیرے سے کہا اب بس بھی کرو ورن سب دیکھ رہے ہیں ڈمپل کی بات مان کر ورن شرافت سے اس کے ساتھ چل دیتا ہے تب ہی ان کے پیچھے سے ریا کی آواز آتی ہے اوہ ہلو ورن بھائی صاحب تمہارا کام ہو گیا تو مجھے بھول گئے یہ سن کر ورن مسکراتا ہوا پلڑتا ہے اور ریا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے ورن ڈمپل کو جس طرح سے ٹریٹ کر رہا تھا یہ دیکھ کر سب سمجھ گئے تھے کہ ہو نہ ہو یہ پارٹی ڈمپل کیلئے رکھی گئی تھی اور اتنا ہی نہیں ضرور ورن اور ڈمپل کا کوئی خاص رشتہ ہے جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے پارٹی میں موجود ساری لڑکیاں اس وقت ڈمپل کو دیکھ کر جل رہی تھی اور اس بات سے انجان ڈمپل ورن آلیا رشی شریش اور ریا سے بولی میں نے کونسا ایسا مہان کام کیا ہے جس کے لیے مجھے ایسی پارٹی دی جا رہی ہے ارے یہ پارٹی تمہارے ممبئی آنے کی خوشی میں رکھی گئی ہے ڈمپل اسی لئے انجوئے کرو اور باقیوں کو بھی کرنے دو شریش کا جواب سنکا ڈمپل ورن کی طرف مڑ کر دیکھتی ہے اب اس کی کیا ضرورتی ورن ڈمپل کے اس سوال پر ورن کچھ دیر کی چپی کے بعد اس کے آنکھوں میں دیکھتا ہوا کہتا ہے تو میرے لئے کتنی سپیشل ہو یہ بتانے کے لئے میرے پاس اس سے اچھا طریقہ نہیں تھا یہ کہتے ہوئے ورن ڈمپل کو گلے لگا لیتا ہے اور وہاں کھڑے لوگ آواکھ ہو کر ڈمپل اور ورن کو دیکھتے رہتے ہیں کہ تب ہی ارواشی کی انٹری ہوتی ہے آلیا کی نظر جیسے ہی ارواشی پر پڑتی ہے اس کے چہرے پر چمک آ جاتی ہے اور وہ من ہی من کہتی ہے تم نے مومبائی واپس آ کر کتنی بڑی گلتی کی ہے یہ آج تمہیں پتا چل جائے گا ڈمپل کیا ہے آلیا کا پلان اور کیسے لگائے گی ارواشی آج کے پارٹی میں چار چان جاننے کے لئے سنیے لگ بائی چانس کا اگلے اپیسوڈ صرف پاکٹ ایف 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 ور موسیقی